بکار کا پھڑا کالم نکار ایاز امیر یہ نلائکوں کا ٹولہ آخر چیف جسٹرس آف پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ سپریم کورٹ میں انتشار رہے تو ہوتا رہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آئین کا کوئی تقدس ہے یا نہیں؟ عمر اتیار بندیال صاحب کا گناہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسمبلی ختم ہو جائے تو آئین نئے انتقابات کا تقاضہ کرتا ہے یہ بات حکومت کو حضم نہیں ہو رہی کیونکہ کسی صورت پنجاب میں حکومت کو انتقابات قبول نہیں اس کے علاوہ آئین میں کوئی راستہ ہے تو بتا دیجئے لیکن حکومت اور اس کے سہولتکاروں نے جہاں اور زبدستیاں کی ہیں آئین اور قانون کے ساتھ بھی زبدستی کرنا چاہتے ہیں بندیال صاحب یہ ہونے نہیں دے رہے اور حکومت اور سہولتکار سیکھ پائیں پی ڈی ایم والے یہ بتا دیں کہ قوم کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو سال گزرا ہے تھوڑا نقصان ہوا ہے ملک کا تباہی کے دہانے پہ ہم آ چکے ہیں کوئی چیز سمبل نہیں رہی سیاست میں بوران اور جمود معیشت تباہ دیشت کردی میں اضافہ ہر طرف افرہ تفریح اور کچھ کرنا ہے تو پھر اپنی کارکردی کی بہتر کیجئے لیکن نہیں انہوں نے تو اپنے الیکشن نہیں کرانے اور کوئی کہے کہ بھائی یہ آئینی تقاضہ ہے تو اس سے سینگ لڑا لینے ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے اب تو دعائی دینے کا بھی چی نہیں چاہتا شاید یہی ہمارے ستاروں میں لکھا ہے کہ جس تجربے کا نام پاکستانی اس کا یہ حال ان نلائکوں کے ہاتھوں ہونا تھا اور سہولت کارن کو دیکھ لیجئے ہر چیز میں ٹانگڑانی ہے اپنے آپ کو عقل ایک کل سمجھنا ہے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا بس زبدستیاں کرتے چلے جانا ہے کتنی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بی ٹی آئی حکومت کوئی فرشتوں کی حکومت نہ تھی وہ بھی نلائکوں کا ایک ٹولہ تھا لیکن معمول کے مطابق چیزیں تو چل رہی تھی حالات مسالی نہ تھے لیکن حالات نورمل تھے لیکن ہمارے ہاں عقلے کل ہیں تو انہوں نے حالات کو لات ماننی تھی اور ایسی ماری کے ایک سال میں چوہتر سالوں کی تباہی سے زیادہ تباہی ہو گئے کوئی ان سے پوچھنے والا ہی نہیں جسے اب رجیم چینج کہا جا رہا ہے وہ آپ نے کیا کیوں کہاں آئے وہ محسن قوم باجوا صاحب اپنا کام دکھائے اور چلتے بنے پتہ نہیں کہاں مقیم ہیں اور کہاں گالف کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے اپنے اپنی باریاں لگائیں ہاتھ صاف کیے چلتے بنے ایسے ایسے سمجھدار کہ ساری جائدادیں باہر یہاں بھی پلاتوں سمیت بہت کچھ ہے لیکن اصل سرمایہ کاری باہر کی اماجگاہ میں کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کی رائنش اسٹریلیا میں کسی کی رائنشگاہ کسی اور ملک میں ترہ ترہ کی باتیں بارے نیارے ان کے ستیاناز ملک کا اتنا برا ملک بھی نہ تھا لیکن جن کے ہاتھوں میں چڑھا ان کے ہاتھ ایسے لگے کہ کنگال ہو گیا اب شمار ہمارا مسکینوں میں ہوتا ہے کشکول بھی ہمارے بے مائنی ہو گئے ہیں اس میں کوئی خرار ڈالنے کے لیے تیار نہیں برحال جو وقت گزر رہا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندیال صاحب ٹھیک کھڑے ہیں اور ان کا موقف آئین اور انصاف پر مپنی ہیں کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے کسی کو چیف جسٹس صاحب کی شکل پسند نہیں تو اور بات ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ سٹینڈ یا موقف اپنی ذات کے لیے ہے یا کسی حصول پر کھڑے ہیں رجیم چینج اپریشن پورے زور پہ تھا تو یہی چیف جسٹس تھا جنہوں نے عدالت رات کو کھولی اور ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو رد کیا اس اقتدام سے پی ٹی آئی گورنمنٹ فارغ ہوئی اور یہ رنگ باز اقتدار میں آئے تب چیف جسٹس صاحب ٹھیک تھے اب غلط ہیں کیونکہ انتخابات کے بارے میں ان کا حکم آپ کو حضم نہیں ہو رہا کیا منطق ہے اور اس جہاں بہت کچھ خراب ہو چکا ہے یہ افلاتون حالات کو مزید خراب کرتے جا رہے ہیں سہولتکار بھی عجیب ہیں کچھ تو دیکھ لیں قوم کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے باہر کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ایران اور سعودی عرب میں اپنی پرانی دشمنیاں بھور رہے ہیں شام کو عرب دنیا میں واپس لائے جا رہا ہے امریکہ کا اثر مشرقے وستہ پہ کم ہو رہا ہے اور چین اور روس کا اتحاد زیادہ مضبوط ہوا ہے اور ہم ہیں اپنی بنائی ہوئی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں نہ سمجھ نہ کر نہ ادراک آس پاس کیا ہو رہا ہے حیرانی ہوتی ہے اپنے سہولتکاروں پر اول تو ان کی مداخلت منتی ہی نہیں تھی اپنے کام سے کام رکھتے لیکن ہمارے ہاں دستور یہی ہے اپنے کام سے کام نہیں رکھنا چلے مداخلت تو کر دی لیکن لائک اس کو پرانے چلے ہوئے کارتوس جو قوم کی گردنوں پر چالیس سال کے لگ بگ بیٹھے ہوئے تھے جنرل زیادہ الحق کو گیا ایک زمانہ ہو گیا اور یہ جو لائے گئے ہیں زیادہ کی پیداوار ہیں قوم کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے اتنا مال بنا چکے ہیں کہ گننے بیٹھنے تو ہار مان جائے آگے ان کی اولادیں آگئی ہیں لیکن ان کا پیٹ نہیں بھر رہا بس ایسا ہی تماشاں ہمارے ہاں چل رہا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری تاریکی میں کبھی روشنی بھی آئے گی ہاں یاد آیا حکومت کی اصطدا ہے کہ انتقابات کے لیے پیسے نہیں کل کے اخبارات میں تھا ہماری مستقل بیمار ائر لائن پاکستان انٹرنیشنل کو اکنومک آر ڈی ٹی نیشنل کمیٹی نے سولہ بلین روپے کی امداد فراہم کی ہے اس کے لیے تو پیسے ہیں الیکشن کے لیے نہیں پیسے ہماری قومی ائر لائن ہمارے مجموعی حالات کی بہترین اکاسی کرتی ہے قومی ائر لائن ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے اسے جو امراض لاحق ہیں وہ لا علاج ہیں جو مرضی آپ کر لیں نہ ائر لائن ٹھیک ہونی ہے نہ سٹیل مل نہ پاکستان ریلوے نے اور اب ثابت ہو رہا ہے کہ ملک کے مسائل بھی لا علاج ہیں اس رجیم چینج آپریشن کو دیکھ لیجئے ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن کوئی ترقیب کام نہیں آ رہی جہاں بھسے ہوئے ہیں مزید بھستے جا رہے ہیں کیا رنگ بھرنگی حکومت اور کیا سہولتکار ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہم فوج میں تھے تو ایک اصلاح تھی کہ خاصی مقبول ہوا کرتی تھی ناکامی کو تقویت نہیں ملنی چاہیے لیکن ایک قدم فیل ہو گیا تو پھر اسے دوہرانا بیوکوفی ہے لیکن یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ سارا تجربہ ناکام ہے صرف ناکام ہوا ہے بلکہ تباہ کن ثابت ہوا ہے لیکن گھٹے ہوئے ہیں اسی پر لیکن اس ناکامی کو تقویت دینے پر ہر کوئی لگا ہوا ہے ہماری حرکتیں ہی دیکھ کے یہی سمجھنا چاہیے کہ بڑی اکل مند قوم ہے کیسے کیسے لیڈر یہاں دریافت ہوئے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک اکل کی بات سے تو ہم جیسے عزلی دشمن ہوں کرنا وہی ہے جو پرلے درجے کی بیوکوفی کے زمرے میں آئے اور ملاحظہ یہ ہے کہ سیکیورٹی سے ارتحال اور دیشگردی پر ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی ہے ان اکل مندوں سے کوئی پوچھے تو صحیح یہ افغان پالیسی کس کی ایجادت تھی اس کے اصل محررک عمران خان تھے یا جنرل باجوا جنرل زیا کے زمانے سے لے کے آج تک کہ افغان پالیسی ہمارے مہربانوں کی مراس رہی ہے اس میں کسی اور کو تو گسنے نہیں دیتے کچھ پوچھنا بنتا ہے تو ان سے کہ حضور اگر کوئی دیشتگرد یہاں آگئے تو کیوں کر ایسا ہوا اور ان کے پیچھے کون سی سوچ تھی کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا یہ تو چلیں قبائلی علاقوں کی بات ہے یہاں تحریکہ طالبہ نے پاکستان کے کچھ اناصل آیا گیا لیکن بلوچستان میں تو ایسا نہیں ہوا وہاں تو کسی کو نہیں ہلایا گیا پھر گڑبر کیوں جا رہی ہے